ہیلو دوستو بھارت میں ایسی کئی ڈراؤنی اور بھوٹیا جگہ ہیں جن کے کچھ رہیسے بہت مصور ہیں اور ڈراؤنی بھی ہیں حالانکہ لوگ ہر سال ان ڈراؤنی جگہ پر جانا پسند کرتے ہیں یہاں کا محل اور رہیسے میں یہ کہانیاں لوگوں کو اپنی اور آکشت کرتا ہے یہاں پر کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جنہیں ویگانک بھی نہیں سمجھ پائی انہی ڈراؤنی جگہ میں سے ایک بانگرد کا قلعہ ہے بانگرد کا قلعہ دنیا بھر میں محصور ہے وہی بانگرد کے قلعے کو ایسیا کا سب سے ڈراؤنی جگہ میں سے ایک مانا جاتا ہے کئی لوگ اسے بھوٹیا محل بھی کہتے ہیں اگر آپ گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو ایک بار بانگرد کے قلعے میں ضرور جائیں کیونکہ حالانکہ آپ کو جانا کر حیران نہیں ہوگی کہ بانگرد کے قلعے میں شام کو جانا منع ہے تو چلیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں کہ بانگرد کا قلعہ اتنا رہ سمئی اور ڈراؤنی کیوں ہے کیونکہ ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لو بانگرد کا قلعہ راجستان میں اشتیت ہے اس قلعے میں آپ کو راجسی واسطکلا کرنا نمونہ دیکھنے کو ملے گا اس قلعے کو دیکھنے کے لیے لوگ لاکھوں کی سنکیہ میں حروس ہر سال آتی رہتے ہیں لیکن جب بھی کوئی انسان اس قلعے میں گھومنے جاتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مانو کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو حالانکہ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس قلعے کے اندر ڈراؤن نے احساس تو چھپائے کر رکھے ہیں اس قلعے میں لوگ لمبے سمئے تک ٹہر نہیں پاتے سامونے سے پہلے لوگ بانگرد کا قلعہ سے بہا نکل جاتے ہیں کیونکہ ایک ریپورٹ کے مطابق پتہ چلا ہے کہ بانگرد کا قلعہ صافیت ہے اسے گروہ بالونات نے سراب دیا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ جب اس قلعے کا نرمان شروع ہوا تھا تب ایک سادو مہاراج وہاں تھیان لگا کر بیٹھتے تھے جب مہاراج نے ان سے انورود کیا کہ وہ یہاں پر ایک محل بنانا چاہتے ہیں تو سادو نے انہیں آگے اجازت دے دی لیکن انہوں نے ایک سرط رکھی کہ قلعہ کی چھائیں ان کے اوپر نہیں پننے چاہئے تو راجہ نے ان کی بات مان لی لیکن جب قلعہ بن کر تیار ہوا تو اس قلعے کی چھائیں سادو کے اوپر پڑ گئی جس کے بعد سادو نے اس قلعہ پر سراب دے دیا جب سادو نے سراب دیا تو وہاں کا پورا گاؤں نراشت ہو گیا بھانگڑ کے قلعے کے پاس رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ اس قلعے میں تین لڑکوں نے سریعاست کے بعد قلعے میں تہرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس سمیں کچھ ایسا ہوا کہ ان تینوں لڑکوں میں سے ایک لڑکا کوئے میں گر گیا اور اس کی موت ہو گئی کسی طرح دونوں لڑکوں نے بھا کر اپنی جان بچائی لیکن وہ بھی اپنی جان بچا پائے ایک کار درو گٹنا میں ان کے بھی موت ہو گئی اس طرح آج بھی وہاں کے لوگ اس قلعے کو سرابت مانتے ہیں